بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر ایک جس کے مصنف ہیں اہم میراہت اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر پندرہ ہیں آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی کہانی کے اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے کیا خالہ ان کے چنگل سے چھٹکارہ نہیں حاصل کیا جا سکتا اب بہت مشکل ہے بیٹی اب ہم لوگ اتنا آگے نکل آئے ہیں کہ اگر چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں کر سکیں گے خالہ ڈر لگتا ہے مجھے بس تقدیر نے ہمیں جس راستے پر لگا دیا ہے ہم بھلا اسے کیسے ٹال سکتے ہیں خالہ خاموش ہو گئی ان کے لہجے میں افسردگی تاری ہو گئی تھی لیکن میں یہ سوچنے لگی تھی کہ باہر طور برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے میں تو بس تقدیر پر شاکر تھی یہ جو کچھ ہو رہا تھا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا میں تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی تھی لیکن بہرحال اندازے درست ہی نکلتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص غلط کام کرتا رہے اور زندگی اسے مسلسل موقع دیے جائے وہ ایک دوپہر تھی سنسان اور گرم باہر کا ماحول بھی کچھ عجیب سا تھا میں اپنے کمرے میں بستر پر معمول کے مطابق دراز تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی کہاک آتے جاتے رہتے تھے چنانچہ میں نے یہی سوچا کہ اس وقت بھی کوئی کہاک ہی ہوگا اور میرا یہ اندازہ درست تھا وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک اور اس کے چہرے پر اس طرح کے آثار بھی نہیں تھے جس طرح لڑکیاں میرے پاس آیا کرتی تھی ان کے چہرے بینور ہو چکے تھے آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے تھے ہونٹ خوشک سر کے بال بکھرے ہوئے دیکھنے ہی سے وہ تباہ حال معلوم ہوتی تھی آنے والی بھی تھی تو کچھ ایسی ہی لیکن بس یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ زیادہ عرصے سے یہ زہر استعمال نہ کر رہی ہو لیکن اس وقت اس نے اچھی خاصی پریشانی کا مظاہرہ کیا تھا کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ میرے قدموں میں گر پڑی مجھے بچا لو خدا کے لئے مجھے بچا لو ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو تم کیا بات ہے آہ مجھے دو میں مر رہی ہوں مجھے دو کیا دوں دیکھو اس وقت میرا ذہن بالکل میرے قابو میں نہیں ہے تمہیں خدا کا واسطہ مر جاؤں گی میں میری عمر ایسی نہیں کہ میں موت کو ابھی سے قبول کر لوں خدا کے لئے مجھے تھوڑی سی دے دو جو رقم مانگو کی میں تمہیں دے دوں گی یہ لو اس نے دس ہزار کی نوٹوں کی گڑی نکال کر میرے سامنے ڈال دی پیسوں کی پرواہ مت کرو بس میری مشکل دور کر دو میں مشکل میں پڑ گئی تھی اس لڑکی نے وہ کوڈ نمبر نہیں دھورایا تھا یہ کوڈ نمبر بھی یہاں آنے والیوں کی شناک تھا لیکن اس وقت اس نے جس بیچارگی سے میرے ساتھ گفتگو کی تھی اس سے میرے دل میں رحم پیدا ہو گیا میں نے اسے کہا دیکھو کتنے نمبر کی چاہیے یہ بتا دو آ میں تمہیں بتا چکی ہوں چار دن ہو گئے ہیں آج پورے چار دن مجھے بالکل نہیں ملی چار دن میں تو لوگ دیواروں سے سر پھوڑتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے وقت گزارا ہے مگر تم پہلی بار میرے پاس آئی ہو میں نے اس سے پہلے تمہاری شکل کبھی نہیں دیکھی اور تم دیکھو دیکھو مجھ پر ظلم نہ کرو دیکھو مر گئی تو تمہیں افسوس ہوگا تمہارے ہاتھوں ایک زندگی جا رہی ہے سب سے پہلے تم مجھے دے دو اس نے کہا میں بالکل پسیج گئی چنانچہ میں آگے بڑھی اور اپنی مخصوص جگہ سے جہاں میں ہیروین کی پڑیاں سنبھال کر رکھا کرتی تھی ایک پڑیاں نکال کر اسے دے دی یہ چار نمبر ہے اس کی قیمت چار ہزار روپے ہوتی ہے تمہاری اس گڑی میں سے چار ہزار روپے نکال لیتی ہوں پاکہ تم واپس لے جاؤ جیسے تم مناسب سمجھو تمہارا شکریہ بہت بہت شکریہ اس نے ہیروین کی پڑیاں کو دیکھتے ہوئے کہا اس کے بعد خوشک ہونٹوں پر زبان پھیڑتے ہوئے بولی ایک گلاس پانی مل جائے گا مجھے ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے کمرے میں رکھے ہوئے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیلتیں لگی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی وہ ایک دیوار سے جا لگی اور اس کے بعد جب میں نے پانی کا گلاس لے کر واپس پلٹی تو اس کے ہاتھ میں پسٹول دیکھا پسٹول کا رخ میری جانب تھا پانی کا گلاس وہیں رکھ دو اور دونوں ہاتھ بلند کر لو اگر تم نے ذرا سی بھی جنبش کی تو میرے پسٹول سے نکلی ہوئی گولی تمہاری پیشانی کے چیتھڑے اڑا دیکھی اس کے لہجے میں ایک غراہت اور ایک ایسا خوفناک انداز تھا کہ میرے ہواس گھم ہو گئے میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی پانی کا گلاس خود بخود میرے ہاتھوں سے نیچے گر گیا تھا اور زمین پر گٹ کر ٹوٹ گیا میرے پیروں پر پانی بہ رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے اپنے لباس سے کوئی چیز نکالی پسٹول کا رخ میری جانب ہی کیے رکھا تھا پھر اس چیز کو مو کے قریب لے جا کر اس سے کوئی چیز کھینچی یہ ایک لمبا ایریل تھا اور اس کے ہاتھوں میں جو چکور سے ڈبا تھا اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ وائرلس تھا اس نے وائرلس آن کر کے اس سے کہا ہاں انسپیکٹر فریدہ بول رہی ہوں بلکل صحیح چھاپا پڑا ہے بلکل صحیح ہے فوراں ہاں ہاں ابھی آ جاؤ میرے پاس اس نے کہا اور ٹرانس میٹر بند کر دیا انسپیکٹر کا نام ہی میرے ہوش و حواس اڑانے کے لیے کافی تھا میں ساکت و جامد اسے دیکھتی رہی دونوں ہاتھ میں نے اٹھا دیئے تھے لیکن اب مجھے ہی احساس بھی نہیں رہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف اسے گھورے جا رہی تھی اس کا مقصد تھا کہ میرا خوف درست نکلا پہلی بات تو یہ کہ وہ اجنبی لڑکی تھی دوسری بات یہ کہ اس نے کورٹ بھی نہیں دہر آیا تھا غلطی میری ہی تھی لیکن کیا کرتی اس کی باتوں میں اس طرح آگئی کہ جو کچھ اس نے کہا وہ میں نے کر لیا پھر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اچانک ہی دھڑ سے دروازہ کھلا تھا اور چار لیڈی کانسٹیبل اور اس کے پیچھے مرد اور پھر ہوسٹل کے مینجر وغیرہ اندر آ گئے سب مجھے دیکھ رہے تھے انسپیکٹر فریدہ نے کہا وہ جگہ ہے جہاں اس نے ہیروین چھپا کر رکھی ہے یہ پڑیا جو میں نے چار ہزار روپے میں اس سے خریدی تھی اس پر چار نمبر پڑا ہوا ہے یہ لڑکی ہیروین فروخت کرتی ہے میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور انہیں پشت پر کر کے ان میں ہتکڑی ڈال دی میں یہ سب کچھ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے ایک اجنبی کسی واقعے کو دیکھتا ہے میں پتھراس ہی گئی تھی ادھر خاصہ ہنگامہ ہو رہا تھا ہوسٹل کی لڑکیاں کوریڈور میں جمع ہو گئی تھی لیکن بہرحال میں اپنے طور پر ہوش و حواس میں بیٹھی تھی بس ایک نین ستاری ہو گئی تھی ان لوگوں نے کمرے کی تلاشی لی سارا سامان اپنے قبضے میں کر لیا ہیروین کے وہ پیکٹ جو میرے پاس اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے قبضے میں لے لئے گئے لوگ انسپیکٹر فریدہ کو مبارک بات دے رہے تھے ہوسٹل کا مینیجر ہکلا ہکلا کر کہہ رہا تھا نہیں جناب علی ہمارا اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو بے گناہ ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کم وقت یہ کام کرتی ہے بی بی جناب معاف کر دیجئے دیکھئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بکواس بند کرو مینیجر چلو انہیں بھی ساتھ لے چلو ہم مگر مینیجر ہم ہی کرتا رہا پولیس نے اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور چند اور افراد کو بھی کابو میں لے لیا گیا تھا لیکن ان میں نہ تو توفیق تھا اور نہ ہی خالہ تھی ایک لمحے کے لیے میرے حواس واپس آئے اور میں نے دل میں سوچا اچھا ہی ہے کہ وہ لوگ ان کے قبضے میں نہیں آئے بہرحال میرے پورے بدن کا لہو خوشک ہو گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا اس کے بعد وہ لوگ مجھے ہوسٹل سے باہر لائے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا لیڈی کانسٹیبل میرے ساتھ ساتھ تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں پولیس ٹیشن پہنچ گئی مجھے پولیس ہیڈکوارٹر لے جایا گیا جہاں مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا وہاں فوری طور پر مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا لیکن میرے ہاتھوں میں اب بھی ہتھ کڑی پڑی ہوئی تھی میں زمین پر بیٹھ گئی اور میں نے دوار سے پشت لگا لی پورے بدن میں انٹھن ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں اور کہری نیند سو جاؤں تاکہ اس خواب سے جاغوں تو ماحول بلکل بدلا ہوا ہو لیکن ایسا نہیں ہوا نہ تو نیند آئی اور نہ ہی ماحول بدلا البتہ اس کے بعد مجھے ایک بڑے کمرے میں پیش کیا گیا جہاں چند قطرناک قسم کے پولیس انسپیکٹر بیٹھے ہوئے تھے انسپیکٹر فریضہ بھی وہاں موجود تھی اور ایک اور پولیس آفیسر موجود تھی جس کا عہدہ میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے یہ دیکھا کہ انسپیکٹر فریضہ نے اسے سلیوٹ کیا پھر اسے بتانے لگی جی ایس پی صاحب اس کے علاوہ مجھے وہاں اور کوئی نہیں ملا تلاشی لی تو سامان میں کپڑے وغیرہ دستیاب ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل سکا ہم ہتھ کڑیاں کھول دو اس کی مومر عورت نے کہا جس کے بدن پر پولیس کی وردی بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھر اس نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا لڑکی تم چہرے سے وہ نہیں معلوم ہوتی جو تم ہو یا تم وہ نہیں ہو جو چہرے سے نظر آتی ہو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولی اب فوری طور پر اپنے گروہ کا نام بتا دو کون تم سے یہ کام کروا رہا ہے میں نے بمشکل تمام اپنے حواس کابو میں کیے اور آہستہ سے بولی کوئی نہیں دیکھو اچھی شکل و صورت ہے میں جانتی ہوں کہ تمہاری جیسی عمر کی لڑکی اتنی حمد کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی تمہارے چہرے پر مجھے وہ آثار نظر نہیں آتے جو پکے ہیروین فروشوں کے چہروں پر ہوتے ہیں میں جانتی ہوں کہ تمہیں کسی نے خاص وجہ سے مجبور کیا ہے لیکن تم پولیس کی پناہ میں ہو صرف ان لوگوں کا نام بتا دو اور ٹھکانہ بتا دو ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے میری نظروں میں امی کا چہرہ آ گیا میں جانتی تھی کہ دلاور نے سب سے پہلے بات یہی کہی تھی کہ اگر میں نے کبھی اس کے بارے میں زبان کھولی تو امی زندہ نہیں رہیں گی میری ماں اسی طرح بے موت ماری جائے گی میں اس پر ہزار زندگیاں قربان کر سکتی تھی چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا نہیں جناب اول تو یہ ہے کہ میں تنہا ہی کام کرتی ہوں جو شخص مجھے ہیروین سپلائی کرتا ہے میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ کہیں سے ہیروین حاصل کرتا ہے اسی نے مجھے اسی کام پر لگایا ہے گویا تم صحیح بات نہیں بتاؤ گی صحیح بات یہی ہے اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے میرے ساتھ سلوک کریں لڑکی یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہنے کو تو انسان بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے لیکن جب تمہارے بدن سے خال اتاری جائے گی جب تمہارا بدن جگہ جگہ سے داگا جائے گا سب کچھ اگل دو گی میں کام کر رہ گئی میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ تو میری صورت ہی بگاڑ دیں گے میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں چلی جائے میں نے کہا میں کہہ چکی ہوں کہ آپ جو سلوک چاہیں میرے ساتھ کریں اچھا یہ بات بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے نام نہیں جانتی میں اس کا تم سے کیسے ملاقات ہوئی تھی یہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے انسپیکٹر فریدہ یہ تمہارا کیس ہے تم خود ہی سنبھالو اسے اسپی صاحب آپ سوچ لیجئے نہیں پوچھنا تو ہے اس سے یہ کیا کرے گی ہیروین کا کاروبار یہ تو مجھے ایک بے وکوف سی لڑکی لگتی ہے سمجھدار ہوتی تو فوراں زبان کھول دیتی ایک بار پھر تجھے سمجھا رہی ہوں لڑکی جو جرم تو کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اس کی سزا موت تک ہو سکتی ہے اپنی زندگی قربان کرنے کے بجائے صرف یہ بتا دے کہ وہ ان لوگ کون ہیں اگر انہوں نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تُو یہ کام کرنے پر مجبور تھی تو اس بات کی بھی فکر مت کر ہم تیری مدد کریں گے پوری پوری مدد کریں گے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے بس میری زبان بند ہے میں کچھ نہیں کہوں گی اوکے انسپیکٹر لے جاؤ پھر مجھے وہاں سے نکال کر ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا میں جانتی تھی کہ اب مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور یہی ہوا انسپیکٹر فریدہ دیکھنے میں تو اچھی خاصی شکل و صورت کی عورت معلوم ہوتی تھی بلکہ اس وقت تو وہ کوئی لڑکی ہی لگی تھی جب وہ میرے پاس آئی تھی لیکن اس وقت وہ مجھے ایک خونقوار ناگن محسوس ہو رہی تھی اس نے اس قوت سے میرے خوبصورت ریشمی بال پکڑے کہ میرے حلق سے چیخ نکل گئی عذیت برداشت نہیں گر پاؤگی سمجھ رہی ہو تم ایسا کرو میں تمہیں سوچنے کا موقع دے رہتی ہوں اور وہ بھی کسی خاص وجہ سے خاص وجہ یہ سمجھ لو کہ مجھے تم پر رحم آ رہا ہے معصوم لڑکی زندگی اس طرح گوانے کی چیز نہیں ہوتی ہم ہر قیمت پر تمہاری زبان کھلوا لیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں تمہاری زندگی ہی کیوں نہ لینی پڑے یہ بات سمجھ لینا میں تمہیں آٹھ گھنٹے کا وقت دیتی ہوں فیصلہ کر لینا اور اس کے بعد بتا دینا جو کچھ بھی ہو میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا لیکن پھر بھی آٹھ گھنٹے کا وقت غنیمت سمجھا مجھے ایک بار پھر لوکر میں بند کر دیا گیا بات کی کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرستا ہے کیا کیا عذیتیں نہیں دی تھی انہوں نے مجھے میں روتی تھی اور سوچتی تھی کہ دیکھ تقدیر تو نے کیا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ بھی میں نے تیہ کر لیا تھا کہ دلاور کا نام کبھی نہیں لوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا سات دن تک مجھ پر عذاب قبر نازل ہوتا رہا ہاں میں اسے عذاب قبر ہی کہہ سکتی ہوں اس کے نتیجے میں میرے بدن پر بہت سے داغ پڑ گئے تھے میرے گھٹنے جواب دے گئے تھے میرے تلوے پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے میرے بال جگہ جگہ سے نوچ لیے گئے تھے اور تو شکر ہے کہ انہوں نے میرا چہرہ نہیں بگاڑا تھا لیکن باقی تمام عذیتیں مجھے دے دی گئی تھی لیکن میں قربانی دے رہی تھی صرف اپنی ماں کے لیے ہاں میں اپنی ماں کے لیے اپنی زندگی ہزار بار قربان کرنے کے لیے تیار تھی وہ لوگ بھی مجھے مار مار کر تھک گئے تو فریدہ نے اس دن ایس پی سے حیرت سے کہا دیکھنے میں تو انتہائی کمزور اور معصوم سی لڑکی لگتی ہے جناب لیکن اس نے تو ایک لفظ نہیں بولا پتہ نہیں زبان کیوں بند کر رکھی ہے یقیناً اس کے پسے منظر میں کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو پھر اب ہم کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے چلان عدالت میں پیش کر دو ایس پی نے جواب دیا اور اس کے بعد سے مجھ پر مظالم کا سلسلہ بند ہو گیا مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تمام ثبوت پیش کیا گئے میں نے وہاں بھی زبان بند رکھی تھی ایک وکیل صفائی جس کا نام شبیر احمد تھا میرے لئے سرکاری طور پر متعین کیا گیا تھا اس نے مجھ سے ملاقات کر کے میرے بارے میں تمام تفصیلات پوچھیں لیکن میں نے اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا میں تو بس یہ جانتی تھی کہ اگر میں نے زبان کھول دی تو میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا اور اپنی ماں کو میں ہر قیمت پر بچانا چاہتی تھی وکیل صفائی نے کہا دیکھو میں تمہارا وکیل ہوں تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے وکیل صاحب جو کچھ بھی ہو جائے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ایک بات بتا دوں تمہیں خبردار کسی سے تذکرانہ کرنا جی وکیل صاحب بتائیے مجھے دلاور نے یہاں بھیجا ہے دلاور نے کہا ہے کہ تم نے جس حمد کا ثبوت دیا ہے اس کا صلح تمہیں بہت زیادہ ملے گا دلاور تم سے بہت متاثر ہے اس نے تمہیں سلام کیا ہے میں خاموش ہو گئی میں نے وکیل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا بہرحال مجھے عدالت میں پیش کیا گیا پھر نہ جانے کیا کیا کاروائیاں ہوتی نہیں یقینی طور پر دلاور نے میری مدد کی تھی ورنہ میرے ساتھ مزید سختی کا سلوک ہوتا اور اس کے بعد کئی پیشیاں ہوئیں پھر جج صاحب نے مجھے دو سال کی سزا سنا دی میں عالم خواب سے گزر رہی تھی مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے بس میں ایک دیدہور کی مانند ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پولیس کی خواتین مجھے کمرہ عدالت سے باہر لے آئیں اور اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں پہنچا دیا گیا جو مجھے لے کر جیل کے آہاتے میں داخل ہو گئی عورتوں کے لیے جیل میں الگ پورشن بنا ہوا تھا مجھے وہاں پہنچا دیا گیا یہ سب کچھ بھی دیکھنا تھا زندگی میں سامین اکرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے جیل میں اپنی بیرک میں پہنچ کر دل کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بہت دکھ بھری کہانی میرے سامنے سے گزر رہی ہو یہاں کی زندگی مختلف تھی کہہ دی عورتیں اور لڑکیاں عجیب و غریب مزاج کی مالک تھیں میں تن بہ تقدیر ہو کر یہاں وقت گزارنے لگی زندگی بالکل بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی کبھی کبھی شعبان کا خیال آ جاتا تھا اور میں ہس دیتی تھی دنیا اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن کون کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور پھر شعبان کے بارے میں تو میں یہ بھی نہیں پتا تھا یہ وہ کون تھا بس میرے پیچھے لگ گیا تھا کمبخت ایسی یادیں دل میں چھوڑ گیا تھا جو ایک میٹھی میٹھی کسک بن کر رہ گئی تھی کیا ضرورت تھی اس بغیرت کو جو مجھ سے اظہار محبت کرتا یہ تھی اس کی محبت بس چند روز فقط چند روز اور اس کے بعد سب کچھ بھول گیا خیر میں اس کے قابل بھی نہیں تھی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن میں خود بھی تو اس کے قابل نہیں تھی کہ اس جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور کر سکوں میری تو کیفیت ہی دوسری تھی کافی دن گزر گئے ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی تھی اس کا نام زرکا تھا میرے ساتھ ہی رہا کرتی تھی اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا شوہر کی درندگی کا شکار ہوئی تھی بہت برا انسان تھا شادی کے بعد اس نے زرکا سے اس کی شخصیت چھین لی تھی اور اسے برائی کے راستوں پر لانا چاہتا تھا لیکن وہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی شوہر نے جب عزت بیچنے پر انتہائی حد تک مجبور کر دیا تو اس نے اپنے سر کا تاج خود ہی اتار کر زمین میں رون دیا اور شوہر کو زخمی کر دیا جس کے نتیجے میں چار سال کی سزا بھگت رہی تھی خوش رہتی تھی ہستی بولتی رہتی تھی کہتی تھی اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا کم از کم دل تو ٹھنڈا ہو گیا مجھے سلائی کی شعبے میں بھیج دیا گیا تھا بہت بڑے حال میں مشینیں لگی ہوئی تھی انسٹرکٹرز تربیت دیا کرتی تھی تھوڑا بہت سلائی کا کام مجھے پہلے بھی آتا تھا میں جیل کے اس شعبے کے لیے ریڈی میٹ کا کام کرنے لگی اس شعبے میں ایک انچارچ بھی تھا مدد بابا کے نام سے پکارا جاتا تھا لڑکی عام طور پر کہا کرتی تھی کہ کام کرو مدد بابا آ جائے گا پھر ایک دن مدد بابا آ گیا بڑا آدمی تھا جیل کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے چہرے پر سفید داڑی بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تو لڑکیاں جلدی سے کام میں مصروف ہو گئیں وہ ہسنے لگا اور پھر اس کی آواز ابری پیاری بچیو کام سے انسان کی زندگی صدرتی ہے اپنا کام پورا کر لیا کرو پچھلے کچھ عرصہ سے مجھے تمہاری بہت شکایتیں مل رہی ہیں یہ آواز یہ آواز میرے لئے ایک بم کا دھماکہ ثابت ہوئی میں سر جھکا ایک کام میں مصروف تھی لیکن میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا سفید داڑی لیکن داڑی کے پیچھے جو چہرہ چھپا ہوا تھا بھلا میں اسے بھول سکتی تھی وہ میرے ابو تھے میرے ابو میری ساری زندگی کے مالک میرے سارے وجود کے حق دار ہاں وہ کیسے بھی تھے کانپنے لگی میرے پورے بدن میں تشنج تاری ہو گیا تھا دیوانی ہو گئی تھی میں لیکن میں بس اپنی جگہ بیٹھی کانپتی رہی اسے آگے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا مدد بابا ہمارے قریب آئے مجھے بھی دیکھا لیکن ان کے چہرے پر شناسائی کی کوئی جھلک نہیں ابری وہ بھی مجھے نہیں پہچان سکے تھے اور پہچاننا بھی نہیں چاہیے تھا کسی زمانے میں تمام تر مشکلات کے باوجود میرے چہرے کی ترو تازگی ایسی ہوا کرتی تھی کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے تھے ڈاکٹر ادنان کا بھی یہی کیس ہوا تھا لیکن اب ظاہر ہے زمانے کی سعوبتوں نے مجھے متاثر کیا تھا اور پھر انہوں نے بھی غور نہیں کیا تھا وہ اپنے کام کی انجام دہی کے بعد وہاں سے چلے گئے لیکن میں جس عالم سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ صرف مجھے ہی ہو سکتا تھا کوئی اور اس کیفیت کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا تھا نہ جانے کس کس طرح خود کو سنبھالا تھا نہ جانے کیسی کیسی سوچیں دامن گیر ہوئی تھی ذرکا سے رات کو پوچھا یہ مدد بابا کون ہے بہت پیارا آدمی ہے لگتا ہی نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوگا جرم؟ ظاہر ہے جیل میں ہے لیکن یہ شریف آدمی ہے بس ہمارے شعبے کی نگرانی کرتا ہے قیدی ہے یہ بھی تو اور کیا کچھ پتا چلا کہ یہ کس جرم میں یہاں قید ہوا ہے نہیں اب اتنی معلومات ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں نگرانی کرتنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچیو کام کرو کام ہی میں زندگی ہے میں بمشکل تمام آنسوں کو روک سکی تھی اور میں نے ذرکا سے پوچھا یہ رہتا کہاں ہے یہیں اس شعبے کے باہر اس کی کوٹری ہے جیلر نے بھی اسے بڑی اجازت دے رکھی ہے وجہ صرف یہی ہے کہ بہت شریف آدمی ہے اور آج تک کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کتنے عرصے سے یہاں ہے ڈیر سال سے تو میں دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے کب سے یہاں ہوگا مجھے معلوم نہیں میں خاموش ہو گئی پھر وہ رات ماضی کو یاد کرتے ہوئے گزری ابو کے حالات یاد آنے لگے امی تو خود کہا کرتی تھی کہ ابو برائیوں کے جال میں فنسے ہوئے انسان ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں ظاہر ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آئی لیکن یہ بھی سوچتی رہی تھی کہ ابو مجھے نہیں پہچانیں گے میں ان سے اپنا تعرف کراؤں یا نہ کراؤں آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں تو نہ جانے کیسے ازدراب کا شکار ہو جائیں بہرحال باپ تھے ہماری فکر انہوں نے بے شک نہیں کی تھی لیکن محبت کرتے تھے ہم سے پھر میں انہیں دیکھ دیکھ کر جیتی رہی ایک دو بار میری ان سے بات چیت بھی ہوئی اور مجھے اس بات کا بالکل شک نہیں رہا کہ مدد بابا اصل میں مدسر حیات ہیں کیا گزر رہی ہوگی ایک بیٹی پر جو خود بھی ایک مجرمہ تھی اور ایک مجرم باپ کے ساتھ جیل میں وقت کاٹ رہی تھی مدد بابا جب بھی مجھے نظر آتے میرے دل میں محبتوں کے درخت جھومنے لگتے کئی بار مجھے اس کاموکہ ملا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گئے لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکے ہماری جو بیرک تھی مدد بابا کی بیرک بھی اس کے آخری سرے پر تھی بیرک سے متصل سلائی کا شعبہ تھا اور باہر کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ ہم اپنی کوٹریوں سے نکل کر اس آہاتے میں نہیں جا سکتے تھے آہاتے کے قریب دیوار کا حصار تھا اور اس حصار کے باہر سنتری ہوا کرتے تھے ویسے بھی جیل میں عورتوں کے شعبے میں مرد بہت کم ہی آیا کرتے تھے یہاں اگر اندرونی طور پر کچھ ہنگامہ ہو جایا کرتا تھا تب پھر جیل کے سپاہی یا جیلر اندر آیا کرتے تھے ورنہ ہمیں صرف اپنے کام سے کام تھا پھر اس دن بھی مدد بابا اندر آئے تھے لیکن بری طرح خانس رہے تھے ان پر خانسی کا دورہ پڑا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے میں اپنی جگہ سے پھرتی سے اٹھی گلاس میں پانی لیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی ارے شیری بیٹا انہوں نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میری بڑی خدمت کرتی ہے یہاں جیل میں میں نے اپنا نام شیری ہی بتایا تھا پورا نام بتانے کی اول تو ضرورت نہیں تھی اور پھر ویسے بھی میں اپنے آپ کو چھپانا بھی چاہتی تھی میں نے کہا آپ کو بہت خانسی ہو رہی ہے ہاں بس ہو رہی ہے انہوں نے آہستہ سے کہا کوئی دوا لے لیں آپ اور میں نے بے اختیار ہو کر ان کا ہاتھ دیکھا تیز بخار تھا میں نے کہا تو آپ آرام کیوں نہیں کرتے نہیں بیٹے جیل آرام کے لئے کہاں ہوتی ہے پھر بھی اگر ہوا لگ گئی تو کوئی ہوا نہیں لگتی بیٹا ہم جیسے سخت جانوں کو وہ اپنے جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکل گئے وہ رات بھی مجھ پر سخت کٹھن تھی میرا باپ بیمار تھا اور میں اسے کچھ فاصلے پر یہاں موجود تھی کہاں زرکا مجد بابا خانس رہی ہیں ہاں بچارے کو بخار چڑھا ہوا ہے زرکا اگر میں وہاں چلی جاؤں تو جانا چاہو چلی جاؤ اس وقت یہاں کوئی ہے بھی نہیں لیکن تم ان میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہو بزرگ آدمی ہیں اور پھر اتنے اچھے ہیں کہ بے اختیار ان کے لئے دل میں محبت امڈ آتی ہے ہاں یہ بات تو ہے زرکا کچھ ہوگا تو نہیں مطلب اگر میں وہاں چلی جاؤں تو نہیں کیا ہونا ہے اور میں پھر ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی کمبل اڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور بری طرح خانس رہے تھے میں ان کے پاس بیٹھ گئی میں نے انہیں پانی پلایا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے ارے بیٹا تو رات تو بہت ہو گئی ہے آپ خانس رہے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی دوا کہاں ہے دوا ہاں وہ میں لے لیتا ہوں انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں لٹا دیا میں لاتی ہوں پھر میں نے انہیں سہارا دے کر دوا کھلائی اور مدد بابا دوا کھانے کے لیے لیٹ گئے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی پھر وہ مدھم لہجے میں بولے تیرے برابر میری بھی ایک بیٹی ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے صرف دعائیں ہیں اللہ اسے دنیا کی مصیبتوں سے دور رکھے آپ کی بیٹی ہے مدد بابا ہاں بیوی بھی ہے بس گناہوں کی سزا ہی بھگت رہا ہوں مگر تو یقین کر یہ سارے گناہ میرے اپنے نہیں ہیں میں اپنے باپ کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا ستیلوں کے درمیان پلا اور انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس نے مجھے باغی کر دیا بس برائیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر بجاری رحمانہ کی تقدیر پھوٹ گئی میرے ساتھ کاش نہ پھوٹ تھی میری ایک حویلی تھی یہاں سے دور ایک شہر میں وہ وہاں وہ رہتی تھی برائیوں میں فسا ہوا انسان تھا برے لوگوں سے دشمنی ہو گئی تھی کئی سال کی سزا ہو گئی تھی سزا کاٹنے کے بعد یہ سوچ کر باہر نکلا کہ اب زندگی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گزاروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے نہ کسی سے لڑوں گا اور نہ کچھ کروں گا محنت مزدوری کر کے زندگی گزاروں گا لیکن وہ دونوں میرا ساتھ چھوڑ گئیں ہاں میں حویلی پہنچا تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ حویلی میں رہنے والے درندوں نے جو میرے ستیلے بھائی تھے دونوں ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا عجیب عجیب کہانیاں سننے کو ملی میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بہت تلاش کیا مگر مجھے وہ نہ ملی تو مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی اور اس کے بعد میں نے نئی حویلی کو آگ لگا دی میں نے ایک حسار بنایا اور پٹرول چھڑک کر پوری حویلی کو خاکستر کر دیا وہ لوگ جو اس حویلی میں رہتے تھے بس تقدیر تھی ان کی کے چور دروازے سے نکل گئے لیکن میں نے ہی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان کا سب کچھ جلا کر راک کر دیا تھا اور اس کے بعد میں ان کے سارے اساسے تباہ کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے انہیں فقیر بنا دیا پولیس میری تلاش میں تھی مجھ پر مقدمات قائم تھے وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ لوگ حویلی سے زندہ نکل گئے ورنہ میں تو انہیں بھی خاکستر کرنے کا تہیہ کر چکا تھا پھر اس کے بعد میں آخر پولیس کے جال میں پھنس گیا سزا تو ہونی ہی تھی لیکن بیٹی سب سے خوفناک بات ایک خیال ہے کیسا خیال مدد بابا سزا ختم ہو رہی ہے میری بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں میں یہ سزا ختم نہیں کرانا چاہتا جیلر سے بڑی منت سماجت کر چکا ہوں کہ مجھے یہی میری بچیوں کے درمیان میں رہنے دیا جائے باہر کی دنیا میں میرا کون ہے لیکن ظاہر ہے جیلر یہ نہیں کر سکتا اب یہ سوچتا ہوں کہ باہر نکل جاؤں گا تو کیا کروں گا مدد بابا آپ اپنی بیوی اور بیٹی کو ملنے سے مایوس ہو گئے ہیں ہاں بیٹی مایوس ہو گیا ہوں انہوں نے جواب دیا میرے دل میں آنسو ٹپکتے رہے اب ساری کہانی مجھے معلوم ہو گئی تھی مقدس چاچا فقیروں کی طرح کیوں نظر آ رہے تھے اس کا بھی مجھے پتا چل گیا تھا ایک طرف دل کو ایک خوشی کا احساس ہوا تھا تو دوسری طرف ابو کے مسئلے پر میں کڑ رہی تھی دو سال کی سزا ہوئی ہے مجھے ابو کی سزا پتا نہیں کتنی باقی ہے فجر کی آزان کے وقت واپس اپنی بیرک میں آئی مجھ سے بات کر کے مدد بابا کی طبیعت حل کی ہو گئی تھی ظاہر ہے خون کے اثرات بھی متحرک ہوں گے لیکن میرے اندر سوچوں کا بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں مدد بابا سے ملتی رہی میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی ہاں جب یہ رہا ہونے لگیں گے تو میں انہیں تفصیل بتا کر کہوں گی کہ ہمارا انتظار کریں میں جانتی ہوں کہ ماں کہاں ہے اس کے لیے میں ایک بہترین پروگرام بنا لیا تھا میں وقت سے پہلے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی یہ تھا تقدیر کا ایک کھیل لیکن پھر اس کھیل میں ایک تبدیلی آئی ایک دن لوکر سے مجھے ملاقات کے کمرے میں لیا گیا وہاں وکیل صاحب میرا انتظار کر رہے تھے ان وکیل صاحب کا نام محمد شبیر احمد تھا اور یہ وہی تھے جنہوں نے سرکاری طور پر میری وقالت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے میں اقراری مجرم تھی رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی اس لئے وہ مجھے رہا نہیں کروا سکے تھے شبیر احمد صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا شیرانہ میں تمہارے لئے خوشخبری لے کر آیا ہوں کیسی خوشخبری شبیر احمد صاحب بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری رہائی کا وقت بہت قریب ہے کیا ابھی تو مجھے چند ماہ بھی نہیں گزرے تقدیر نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اصل میں دلاور اور اس کا گروہ گرفتار ہو گیا ہے ان کے قبضے سے تمہاری ماں کو بھی برامت کر لیا گیا ہے اور تمہاری ماں اب میرے پاس ہیں کیا ہاں عدالت میں ان کا بیان ہو چکا ہے اور اس بیان میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح انہیں اپنے قبضے میں لے کر دلاور نے تمہیں منشیات بیجنے پر مجبور کیا تھا بیٹی میں وکیل ہوں کبھی کبھی ہم لوگوں کو ایسے کام سر انجام دینا ہوتے ہیں جنہیں ہمارا دل ہمارا ضمیر قبول نہیں کرتا بس یوں سمجھ لو کہ میں بھی تمہاری ہی طرح دلاور کے جال میں پھنسا ہوا تھا اس لئے میں مجبور تھا بہرحال دو تین دن میں تمہاری رہائی کا پروانہ مل جائے گا اپنے آپ کو تیار کر لو امی کہاں ہیں میں نے آنسو بھری آواز میں کہا میرے گھر پر میرے پاس ہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں بہت کچھ بتا چکی ہیں مجھے بیٹی انہوں نے مجھے تمہارے والد کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی ہے بس یوں سمجھ لو کہ میرا دل روتا رہتا ہے تمہارے لئے لیکن بہرحال مجھ سے تمہاری جو بھی خدمت ہوگی میں کروں گا تم اپنے آپ کو ایک بے کس اور بے سہارا نہ سمجھنا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی وکیل صاحب مجھے تسلیہ دیتے رہے اب مجھے شدت سے مدد بابا کی تلاش تھی اب میں انہیں تمام صورتحال بتانا چاہتی تھی مدد بابا کی کوٹری میں پہنچی تو وہ موجود نہیں تھے میں نے لڑکے سے ان کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کسی کو پتا نہیں تھا کہ مدد بابا کہاں گئے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا رہتا تھا وہ کبھی کبھی چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن نظر نہیں آتے تھے غالباً جیلر کہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا میں بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی دو چار دن گزر گئے پانچویں دن بھی مدد بابا نہیں آئے تو میں اور بے چین ہو گئی سامین اکرام آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر ایک اور اس کے مصنف ہیں اہمی راحت اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر پندرہ تھی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے